اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین ایک سوال آیا کی طلاق کے بعد ایک ایسی عورت ہے جو متلقہ ہو چکی ہے طلاق ہو چکی ہے اس کو لیکن اس کے پاس اس کا بچہ یا اس کی بچی ہے تو کیا طلاق کے بعد اس بچے یا بچی کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جا سکتی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اس بچے یا بچی کی نسبت ماں کی طرف نہیں کی جا سکتی وہ پرورش کا حق رکھتی ہے وہ بچے یا بچی کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے شریعت نے یہ تعلیم دیئے کہ بچہ چھوٹا ہے بچی چھوٹی ہے تو وہ ماں کے پاس رہے گا یا رہے گی لیکن اس کی نسبت باپ کے بجائے ماں کی طرف کر دینا یہ درست نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر لڑکے کا نام عبداللہ ہے اس کے باپ کا نام عبدالرحمن تھا لیکن اس کے باپ اور اس کی ماں کے درمیان جدائی ہو گئی طلاق کی وجہ سے تو کیا لڑکے کے ساتھ عبداللہ بن عائشہ لکھا جائے گا ماں کا نام عائشہ تھا نہیں یہ درست نہیں ہے بلکہ اس کو عبداللہ بن عبدالرحمن ہی کہا جائے گا گرچی طلاق ہو چکی ہے اللہ تعالی کا یہی کہنا ہے اُدعوہم لِآبائِہم ہوا اقصت عند اللہ باب کے نام کے ساتھ پکارنا ہے بچوں کو ماں کے نام کے ساتھ نہیں یہی انصاف کا تقاضہ ہے اور یہی زیادہ عدل والی انصاف والی بات ہے شریعت کی تعلیم بھی یہی ہے کہ بچے کو اس کے باپ کا نام دیا جائے گا ماں کا نام نہیں دیا جاتا ہے لہٰذا بچہ ہو بچی ہو اس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن عبدالرحمن فاطمہ بنت عبدالرحمن اس طریقے سے لکھا جائے گا ماں کا نام اس کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا چاہے طلاق سے پہلے کی بات ہو یا طلاق کے بعد کی بات ہو واللہ آلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا موسیقی موسیقی